موسیقی 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 ایک اللہ کا اور ایک دین پوری کائنات جتنے حادی آئے لیں وہ پہلے اللہ ہنو اکمن ہونتے گئے لیں اور جس اللہ ہنو اکمن ہوا ہے پھر اس اللہ در دین اونا بندیاں دین اونا نافذ کیتا ہے اللہ نے انسانیتی شرافت دی بقا واسطے جوڑا آئین ترتیب دیتا ہے اللہ اپنی ساتھ اکمنوانتو بات اس بندے میں شرافت دی زندگی عطا کرتا ہے وہ جنا شرافت دا قانون ہے وہ دا ناسلام صرف انسان دی عزت دے تحفظ دا ناسلام ہے اسلام انسان دا عزت دا اسلام انسان مشرافت عطا کرتا پہلے انہوں اکمنوانا ضروری ہے پھر انسان دا شریف ہونے ضروری ہے آدم علیہ السلام پر رہکے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دو ایکم کر دے ایک اللہ انہوں اکمنوانتو ہے ایک انسان شرافت سکھانا ہے لیکن میری نو دن دی گفتگو اگر جناب کے ذہن چھین تو پھر جناب میرے نبی نے کمال کیتا ہے اور شاید کسے نبی انہوں نے ایسا نہیں اسا کیا رسید نہیں میرے نبی نے اگر توحید پہنچائیئے تھے وہ بھی کمال تھے اور شرافت بچائیئے تھے وہ بھی کمال تھے ہر نبی نے ایسا کیتا ہے ہر نبی نے انسان دی شرافت اور غیرت میں بچان واسطے یہ تمام کیتا ہے تاکہ شیطان دی شیطانیت تو بچ گے انسان اپنی شرافت مقابل رکھے اور شرافت دی زندگی گزارتے ہر دنیا تو جائے ہر نبی نے ایسا کیتا ہے لیکن جناب میرے نبی نہ کیتا ہے ایسا کسے نبی نے نہیں کیتا آج پوری دنیا دی زبانیں تے ایک کی نام سے حسائل ہی بنے گا دی سلام یا حسائل میرے عزیز دوستو اس پیغمبر میں جڑا کمال کیتا ہے وہ ایسا جناب پر سمجھے آج شکرانے در دے گئے شکریہ دا کرے کائنات اس آخری پیغمبر دا جس توحید پہنچائیئے تھے کمال تھے شرافت بچائیئے تھے کمال مثلا میں صرف چند گلہ فضائلیہ دو چار پجدی اس پیغمش شاملہ ریمہ جرز کر لگا سرکار دواروں نے اللہ دی توحید جویں بچائیئے سابقہ پوری تاریخ انبیاء دی اٹھا کے لکھو ایک نبی ایسا لیں جس اللہ دی توحید انہوں بچان واسطے بیٹی نوناڑ لے کے میدان دارو کی دان اللہ دی کائنات تو صرف دکھ میں گھنبر جنہ اپنی بیٹی نوناڑ کے میدان چاہے مباحلہ بھی اور میدان مباحلہ رکھے آگیا سی اللہ دی توحید نو بچان واسطے اور ایت توحید بچیئے کہ الحمدللہ ظاہرہ دبا رہونا معمولی گرد نہیں بطول دا میدان تک آنا کوئی معمولی بات نہیں نبی کلے بھی ہوں گے تو مبا ناجد کے جن دے میرے امام مصحیٰ علیہ السلام کلے بھی آ جن دے تو مبا ناجد کے جن دے لیکن پیغمبر نے ایک کمات کی دی کہ جناب سیدر لے کے میدان چاہے اور اعلان فرمایا بنا نا و آبنا کم و نساء نا و نساء کم و انفس نا و انفس کم یہ دی بچ او تعارف اہل بیت دا جزا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا جب لا آبنا آنا کہے کہ مصطفیٰ نے کونی کائنات مرسے آز یہ حسین میرا بیٹا ہے میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تو ہم اپنے بیٹے لے کے آئے جنہیں بندیاں نے دعائی پائی ہے کہ ایک صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیت طرف کی صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیت طرف کی یعنی یزیدہ بابی صحابی اور امام حسین السلام دا بابی صحابی اگر قرآن پڑھو تو پھر صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیت نہیں مانگی صحابی کے بیٹے نے محمد کے بیٹے سے بیت طرف کی میرے محترم سامی قرآن دیمنا صدار حضرت حسنہ شریفہن پیغمبر دے بیٹے نے بیٹے لے کے نبی آئے نے نفس لے کے نبی آئے نے بیٹی لے کے پیغمبر آئے نے اور توحید بچی شبیر حضرت رسالت امام دن اس مقام تے موجود سن جتن مبادہ ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اگلے لوگ بھی بیکھے پچھو واردہ زندگی پہلی باری آندیاں میدان جو بیکھے میں سمجھنا ادھر شبیر نے کہہ کر رہے لے نانا تم توحید بچان واسطے بیٹی میں دانے چاہتے ہیں میں شرافت بچان واسطے بیٹیاں لے کے میں دانے چاہتے ہیں اگل کوئی کائنات شرافت تحفظ ادا نام حسین علیہ السلام میرے عزید دوستو اور گوناتے ہیں علم اچھ نہیں لوگ آسودہ زندگی گزار رہے ہیں لوگ ان پتے ہی نہیں سی یزید کی کرنا چاہتے ہیں کہ بلا یزیدیت کی ذرا بچے جو غور نہ سوچ ہے یزیدیت نماز پڑھتیت مقصد نماز نختم کرنا چاہتے ہیں یزید روزہ رکھنڈا کہے لے مقصد روزہ نختم کر دے یزید حجدہ بھی کہے لے کہ حج کرنا چاہتے ہیں لیکن مقصد حجدونہ کام کرنا چاہتے ہیں نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے یزید چاہتا تھا کہ بندے نماز پڑھیں لیکن برائی سے نہ رکھیں نماز کا قائد ہے مقصد کا قائد نہیں روزہ کا قائد ہے مقصد روزہ کا قائد نہیں مقصد ہے تقویہ حاج کا مقصد ہے دلوں کے محر کو صاف کرنا یزید حاج چاہتا ہے دلوں کے مائن فتم نہیں کرنا چاہتا وہ جس نے ہر عبادت کا مقصد بچایا ہے اس کا نام حسین ابن ایاری ہے میرے محترم سامین شبیر میں شرافت بچائیے ایک میدان ہے نانے میں وحدت بچائی تھی ایک میدان ہے نوازے میں شرافت بچائیے ایک میدان ہے آج ایک واقعہ سنو اور میں شبیر دائیسان ذرا بچہ تک عرض کرنا ہوں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دورج ایک بادشاہ دوزرے حضرت یحییٰ کے قطر بچے بھی ایک وجہ ہے جبی میں بیان کر رہا ہوں انہیں ایک بی بی نرشادی کی تھی جی دن آر پچھو ایک بیٹی آئی ناوجوان اس بی بی تھی بیٹی سی بادشاہ دی نرشادی کی تھی کچھ عرصے بعد بیٹی نے اپنی والدہ محکرہ ماں آپ کے شاہر کی نظر ٹھیک نہیں اس حقیٰ بیٹا ہوں تیرا باپ ہے تو میرا شاہر کیا واقع ہے اس حقیٰ اگر مجھے باپ کی نظر سے دیکھتا تو میں اسے ضرور باپ کہتی میں نے اس سے دکھا ہے کہ آپ کے شاہر کی نظر مجھ پہ ٹھیک نہیں اس حقیٰ یہ کیسی بات تو کر رہی ہے اس حقیٰ آنے قریب تن پتہ لگتا تھونے اتن آباد بادشاہ نے اسے ظالم اور منعون نے اس لڑکی نال نکاہ دی خواہش دا ظہار کیتا کہ جڑی تر نال بیٹی تر یائی ایدن علی میں نکاہ کر رہا ساکھیں ممکن ہے ساکھیں ممکن ہو سکتا علماء صوف اس دور دے وہ علماء جنہیں خریدے گئے ہو دینا اور ہاں ہاں کریں کو ایسے بندے ہو دینا جنہیں ہو دے مزاج دے مطابق فتوے دے دینا عمیر المومنین دا فرمان پر دینا اللہ تعالی علیہ السلام فرمان دے کہ سب جہاں آنم کسے کہتے ہیں فرمائے جس کے پاس چند کے بادشاہ جائے وہ آنم ہے جو خود چند کے بادشاہ ہے تو دروازہ پر جائے وہ آنم ہے انہیں جنہیں کرائے تھے ہمیشہ ایسے علماء صوف انہیں کیا جاندہ علماء حق دے علماء صوف انہیں کٹھے کر کے فتوہ لیا انہیں کیا فتوہ دے ہو کہ میں دنہ شادی کر سکتا جنہیں انواس دیا گیا تو ہائف دکھتے جائے جنہیں روز کھان دے سان نمک کھار سان انہیں کیا تو ہلی کھان شے تو پوری ہو جائے گی میں نے کہے میں انہیں کیا کسی کر سکتا کی جکین ہے کہ ہی دی بچی کون گوائے کہے دی بچی گوائے کوئی پتہ نہیں کون بچی فتوہ دے دیتا جنہیں بلے وہ نکاح تے تل گیا علماء صوف نے فتوہ بھی دے دیتا عوام دیکھ گیا بچگور سان وہ ماں بیٹی اندر کلیا رو دیا سان ہاں اس بیٹی نے دعا کی تھی خالق دی بارگائج جنہیں سمی بھی ہے اور بصیر بھی اس بڑکی تھی التجاہ آئی انہیں کہے خالقہ کوئی سننے والا نہ ہو تو تو سننے والا ہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو تو دیکھنے والا ہے میری ماں نے شادی کی تھی کہ مجھے شوہر مل جائے اور میں نے کہا تھا امہ کر لے تاکہ مجھے باپ مل جائے میں نے قبول کیا ہے باپ کے طور پر ماں نے قبول کیا ہے شوہر کے طور پر اور یہ ظاہر ہے جو ماں کا شوہر ہو وہ باپ ہوتا ہے بھئی دیکھ لو پھر سوچ لو امہ کا شوہر ہی باپ ہوتا ہے اور جو پی پی سے نکاح ہو اس کی بیٹی بیٹی ہوتی ہے بھائی بیوی کی بیٹی ہی بیٹی ہوتی ہے اسے کیا میں بیٹی بن کے آئیاں میں باپ دی تلازے ساں میں سمجھا میری باپ شہر مل گیا ہے میں نے باپ مل گیا ہے خانقہ سمیر ہی ہیں بصیر ہی ہیں میرا اور کوئی نہیں ہاتھ رہے گئے تو ضرور آواز آئی ہوگے گی فکر کیوں کرتی ہے ہم نے حجت کے بغیر دھوئیاں کو قائم ہی نہیں اس دور کے حجت حضرت یا یا علیہ السلام موجود سائیں نوجوانوں اچھے طریقے نرسول ہیں پوری دنیا نار لگ گئے یولا مائسول لگ گیا ہے فتوہ آ گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بادشاہ جنہا گرت کم کرتا ہے انہوں خطرہ جنورند ہے خطرے تو خواہدی نہیں ہوتا انہیں خوفیہ طور پر بندے پورے کہ کیا کدھنے کو گھڑ گھڑتا نہیں اس فتوہ دے خلاف کو گھڑتا نہیں کرتا انہوں ریپورٹ ملی کہ اس پوری زمانے میں صرف ایک ہے جو کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک ہے جو کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ کون ہے انہوں کہا وہ علیہ السلام کا علیہ السلام بیٹا ہے وہ زکریہ علیہ السلام کا یحیاء علیہ السلام بیٹا ہے یہ جو اللہ کا سلام جن پہ آتا ہے وہ ایسے حرام کاموں کو جائز قرار نہیں دیتے اگر تو اڈی توچھوئے کہ پورے زمانے سے جو نہیں ڈرتا تھا وہ یحییہ سے ڈر گیا جو پورے عوام سے نہیں ڈرتا تھا وہ یحییہ سے ڈر گیا تو اسی تجربہ کر کے بیکھو اگر پورا محلہ تو اڈا گلت کرے تو اسی سچی کر کے بیکھو ہوئے گی تو اڈے باستے خطرناک لیکن ادرو پورا محلہ تو اڈے تو خوف زدہ ہوئے گا تو اڈے تو بریکمیل ہو جائے گا یہ سچ ہے ایسا نہ ہوئے کہ اگرچہ بریکمیل در نفت بہتر نہیں لیکن ضرور مرعوب ہو جائے گا کہ اے بندہ گل سچی کر رہے ہیں انہوں نے ایک نہیں مانتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا ایک سے ڈرتا تھا وہ ایک یحییہ تھا وہ ایک سے ڈرتا تھا ایک یحییہ تھا جس طرح یزید کروڑ سے نہیں ڈرتا تھا ایک سے ڈرتا تھا اور وہ میرا حسائلی بنیادی مولا تھے یہ دہ مطلب ہے جھوٹا جب ڈرتا ہے سچے سے ڈرتا ہے جس طرح وہ پادشاہ سمجھتا تھا کہ یحییہ بکنے والا نہیں یزید بھی سمجھتا تھا کہ حسین کو غریبہ نہیں جا سکتا اس کی قیمتی کائنات میں کوئی نہیں جوڑ کے گر سونا جنہیں ملے حضرت کے یحییہ تھا خطرہ پہ گیا اس موبیم صدیات انہوں نے کہا کوئی ہو سکتا ہے یہ یحییہ خاموش ہو گئی انہوں نے کہا ممکن نہیں جس طریقے سے تو لوگوں کو خاموش کرتا ہے یہ ایسا ہے ہی نہیں ہے یہ ایمیدہ ہے ہی نہیں کہ خاموش ہو جائے نہ یہ لارچ رکھتا ہے نہ یہ اکثریت تو مرہو گندہ ہے انہوں نے فتوہ جلد دیتا ہوں سننا انہوں نے کیا جب ہم نے اکثریتی فیصلہ دے دیا ہے اور جو اکثریت کی مخانفت کرتا ہے وہ واجبن قطر ہے واجبن قطر تا فتوہ آیا جدہ چیرے کے زردی نہیں نہ آئی خدا نا یحییہ علیہ السلام لیکن قطر تا فتوہ آیا جنہیں سب تو زیادہ پریشان ہوئی وہ نڑکی سی جدہ نے شادی کرنا چاہتا ہے کہ ایک انسان میرے حق کے سی اور وہی قطر ہو گیا کہ میرا آسنا کون ہے پھر میں بربریت دی شکار ہو جائیں گی اگر ظلم دی شکار ہو جائیں گی عزیزو وہ بچے صرف اندر بیکے لون دی سی جنہیں مظلوم تا حق ہے کہ خالقہ ایک کی مظلوم میرے نہ دے ایک کی حق میرے نہ دے ایک کی صدیق میرے نہ دے ایک کی صحابت میرے نہ دے یہ بھی تو گیا کہ میرا کون ہے میرا کون ہے جنہیں میرے حضرت یحییہ علیہ السلام لے قطر تا فتوہ آیا پھر قطر واسطر تیار کیتا گیا پھر قطر واسطر لے کے جا رہے ساں اندر ایک پریشان سی اوہ بچی جنہیں سمجھ دی سی کہ ہن میں میں دے ظلم تو کوئی نہیں بچا سکتا ہاں انبتہ عزیزو دوستو اور چھوڑتے بچے ہوگا اور انہیں سننا جنہوں حضرت یحییہ نو قڑیا پا کے قطر واسطہ لے جا رہے سان اس میں حضرت یحیہ نے مڑ کے ایک پیغام دیا اس میری بیٹی سے کہنا میرا خیال ہے میرا خیال ہے جب نبی نے اسے بیٹی کہا تھا اسے تحفظ مل گیا تھا جب پیغمبر نے اسے بیٹی کہا تھا یقیناً اس کو تحفظ مل گیا تھا لیکن پیغمبر نے ارشاد کیا اس میری بیٹی سے کہنا جو اندر پریشان ہے میں قربان ہی اس لیے ہو رہا ہوں کہ حلال حلال رہے گا حرام حرام رہے گا جائز جائز رہے گا ناجائز ناجائز رہے گا میری بیٹی سے کہنا میرے تکڑے بھی ہو جائیں توری تیری عزت کا زامن کل بھی میں تھا آج بھی میں حضرت حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت سوریا کیونہ حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کر دیتا دیا قتل کر دیا دبائی گئی مٹی بھرابر کی تھی گئی پاپس حرام لگ دے کہ قبر دے پار تھوڑا جائے خون برا مدو koń کھوک factors انہا کے خون باہر آرہیا ہے قبر تو انہا تھوڑی مٹی اور پائی پیش ہارے حرام لگ دے پھر خون باہر آیا پھر مٹی اور پائی پھر تھوڑا جائے خون باہر آیا انہا بار کے خبر کی تھی کہ جیس مسلمہ انہا قتل کیتا ہے آہا اہا خون باہر آ رہا ہے ogenہ کے مٹی پاو انہا کہا جون جون ہم اس کے خون کو دباتے ہیں جون جون ہم مظلوم کے خون کو چھپاتے ہیں وہ مزید باہر آتا ہے یہ مطلب مظلوم کا خون چھپ نہیں سکتا جتنا بھی کوئی چھپانا چاہے مظلوم کا خون چھپ نہیں سکتا وہ دباتے رہے خون باہر آتا رہا یقین کرو اتنا دھیر مٹی تا لگ گیا مٹی پاپ آکے پاپ آکے میدانی علاقے میں جتوں پہاڑ بن گیا جن میں نئی سی پتہ اوز نہیں پوچھیا آئیتھے کی ہوئی ہے آئیتھے کی ہوئی ہے وہرے خالقہ کیسا انتظام کرنا تو مظلوم تھی مظلومی مپھیلان واسطے ہر بندے پوچھیا آئیتھے کی ہوئی ہے روڑا پہ گیا کرنا چاہے لوگ گنا کرنا پہ آئیتھے کی ہوئی ہے اگر پاڑ کوئی جنسی انہاں کے بادشاہ اپنی بیوی تھی بیٹی نرشادی کرنا چاہتا سی وہ اولہ ماں نے سو نے فتوہ دیتا ایک یاہیہ سی وہ انکار کرتا سی انہاں یاہیہ نو قتل کر دیتا ہے اور مظلوم کہلتے ٹھیک آندا سینا اور مظلوم کہلتے ٹھیک آندا سینا اور مظلوم کہلتے لاؤو جی مظلوم دہی روڑا پہ ہے ظالم بدنام ہونا شروع ہو گیا مظلوم دی تعریف ہونی شروع ہو گئی انہوں کہاں کیا ہو تو سچا زی انہوں قتل ہی کر دیتا ہے سچے انہوں قتل کر دیتا ہے آدھانوں قتل کر دیتا ہے طیب انہوں قتل کر دیتا ہے حق بارے انہوں قتل کر دیتا ہے ظاہریں انہیں کتاں چھوکتا ہے جی روڑا پہ گیا انہوں توزی حیران ہو گئے کہ جنا بادشاہ قتل تو فورل بات اس بچی نرشادی کرنا چاہتا زی انہوں شادی پل گئی ایک خون زہن جا گیا روز پچھتا زی آجے خون بند ہویا کہ نہیں آجے خون رکے کہ نہیں آجے خون رکے کہ نہیں بچی محفوظ ہے تو سیگھا اور فرما رہا ہو بچی کی بلا محفوظ ہے اس خون دی بجاتا ہو کہ ہر روز انہوں بیم لگ گیا آجے خون رکے کہ نہیں خدا مطلب سے میں شادی کرنا خون رکے تھے کرنا انہوں کہا جیان جو دبانے ہاں گال پھائل دیے جیان جو دبانے ہاں گال پھائل دیے انہوں کہا کوئی طریقہ ہوئے پھر میں نہیں پتا ہوں بندہ کاؤں سی میرے گلم چنے اللہ پہ جائے تھرشتہ بندہ بڑھ کے آیا ہے میں نہیں پتا ہوں کاؤں سی ہے سی صحیح اس آبادی چاہیا بندیاں کنہ نہ نموڑ آکے گلہ کر دیا بکھیا انہوں کہاں تھے روا کی پورا شہر پریشان کیوں ہیں انہوں کہاں ساری در جنائی انہوں کہاں کدھی یہ خون رک جائے وہ سکر میرے کوئی ایک نس ہے ایک خون بار نہیں آئے گا وہ بندہ بادشاہ دھوڑیا گیا وہ نہ کہاں یہ کہ بندہ آیا ہے درویش کیا دھتا ہے وہ انہوں کہاں میرے کوئی طریقہ ہے وہ سکر میرے ہاں پیش کرو جدو نہ جا کیا کہنا آپ کو بادشاہ بولا رہا ہے علیہ السلام دا فرمان یاد کرو اور جی موں جو فوراں نکلیا ہم بادشاہوں کے ہاں چال کر نہیں جاتے اگر بادشاہ کو کوئی کام ہے تو وہ چرد ہماری بارگاہ میں آ جائے یا اپنے نمائندے کو بھیج دے بادشاہ تو بڑا متقبر جی وہ سکر دو چاہتوں کے چلے جو ہوئی بندے چلے جو بندے مل ملا کے درویش دپ دے دپ دے جنگل رچ پہنچے وہ سکر طریقہ موجود ہے یہ خون باہر نہیں آئے گا بادشاہ کیا فاوراں پوچھو انہاں ہج پوچھنے آپ انہیں کٹھے کر کے بندے انہاں کہا میں مڈنر گل کر رہے ہیں خون رک جائے انہاں کہا جی کمان ہے انہاں کہا جی گلت کمان ہے تو پھر میں جی گلت کر آنگا یقین کرو گے انہاں کہا کر آنے اساں کہا وحدہ اللہ شریف کی قسام یہ نکا کل بھی حرام تھا یہ نکا آج بھی حرام ہے وہ بچی اس کی بیٹی ہے اسے نکا ہو نہیں سکتا یہ ظالم بادشاہ نے یحییٰ مظلوم کو قتل کیا انہاں کہا جی اے فرماؤ کہ خون روک سکتا ہے فرمائے روک سکتا ہے کیمیں وہ کہنے لگا اس پاکیزہ خون دے ہوتے ہیں کسے پلید خون دے چھتے مارو گے تو اسے پلید خون دے چھتا مارو گے اے پونچ جگ تو پینا ہوئے وہ خون تھلے جلا جائے گا خون پلید دے چھتا مارو تو پینا کیونکہ تیب اور خفیص برابر نہیں ہو سکتا پاک اور پلید آپس میں نہیں مل سکتے انتہائی پلید خون لے گے تو اسے چھتا مارو گے تو اے پلید خون پونچ جگ تو پینا ہوئے پلید خون کسی کا ہے ہی 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 صدقہ جامعہ صدقہ جامعہ پاک شاہ سے پلید خون کسی کا ہے ہی نہیں بغاوت ہو گئی وہ بندے ٹڑے نار بندے مرے چاند لمحے ہیں تو بعد پاک شاہ قتل ہو گیا پاک شاہ قتل ہو گیا پاک شاہ قتل ہو گیا پاک شاہ کے یہ بندے اس جو ٹیٹے جار ایسا ہیں اس بچی نے پار نکڑ کے آگیا یا یا قد بھی زندہ تھا یا یا آج بھی زندہ کون بتا لگے کیوں انہیں حسینیت زندہ بات اور یزیدیت مردہ بات وجہ یہ ہے حضور زہرہ زادینوں کی عزت کو نہ کن خطرہ تھا نہ آج خطرہ ہے نہ کن خطرہ رہے گا یہ ہے انہاں یوریت اللہو لیجوس ہی با آنکو مور رچ ساف انہاں پر مدد میں نے تو پلیتی ستم کو دور رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے خطرہ ان کی عزت کو نہیں تھا خطرہ ہماری بیٹیوں کی عزت کو تھا یزید جو کرنا چاہتا تھا لوگ جانتے ہی نہیں یزید صرف پورا نہیں تھا برائی پہ پین پاس کروانا چاہتا تھا اور یار میرا پیغام نبواجدہ یہیسی برا ہونا اور بات ہے برائی پر پین پاس کروانا وہ ہر برائی پر پین پاس کروانے کے لیے بیت طلب کرتا تھا جب اس نے حلال کو حرام حرام میں حلال کو ملانا چاہا اور ستیگر گناہ پھٹی کو غلط نظر سے دیکھا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا جیسے ہی اس نے ایسا کیا شبیر یحییٰ کی طرف اٹھے اور اعلان کر دیا ایسا ہو ہی نہیں سجدہ یحییٰ کے انکار سے لے کے شبیر کی پیج کے انکار تک ہم جملہ صرف آخری پینام کے طور پر کریا جو اپنا ساتھ دیکھے ایک بیٹی کی عزت بچائے اسے یحییٰ کہتے ہیں جو اپنا ساتھ اور بینوں کی چادرے دیکھیں کائنا آگ کی بیٹیوں کی عزت بچائے اسے حسید عبر علی کا گزر گیا دن دسلی کا ایک دن ٹڑیا کے میں شام آئی کے میں میں نے پتا ہم دا تو میں دون دست تھا میں نے پتا کوئی نہیں کسے میں کوئی پتا نہیں دس مورم دن چڑیا کے میں دس مورم دن ٹڑیا کے میں دس مورم دن شام آئی کے میں نہ کسے آلم نہ پتا ہے نہ کسے زاکر نہ پتا ہے صرف سوئیں گا نہ کر دیں جن میں بندے کر دیں سوئیں گا نہ کر دیں لکھی بھی ہو جاندی یہ جڑی پہلے سوئیں جائیں سون کے اتنی کتابہ والیانو بھی کوئی نہیں پتا اولامانو بھی کوئی نہیں پتا زاکرین نے بھی کوئی نہیں پتا میں نے بھی کوئی نہیں پتا توانو بھی کوئی نہیں پتا دس مورم دن صحیح پتا صرف بدور دیاں دیاں نو ہے دن چڑیا کے میں دن ٹڑیا کے اب آدھ رہوں گا دن ٹڑیا کے میں دن ٹڑبا کی دن شام آئی کے میں میں یہاں پہنا تھا دیاں بیٹھی پہنا پراما تھی محبت مشہور ہے پہن پراما تو رچو جگہ نہیں ہوں دی کدی نراز بھی پراما ہو جاتا کائنات تھی ایک جوڑا پہن پراما تھا جیدہ نال دانا پہلے سی نہ ہوئے دن صاحب پہنا پرامیاں دے نہیں پہنا نویدیا نہیں کر دے پہنا ٹڑوڑنی جاتی کلی پہنے کائنات تھی حضرت علی نے جناب زینب دی شاکی تھی سلا کی تھی تب بی بی صاحب نے آگیا کہ مرضی تو آپ نہیں کرنی ہے میں نے حسین تو جدہ کوئی نہ کر فرما دے لے بیٹی میں دور شادی نہیں کر لیا شادی تھی سم لیں تیرے چاچے دے بیٹے نہ کرنگا اے سادہ مکانے اے ہونے دب کانے ایک حاملی یہ بنوہ شمدی نظرہ چکا کے پی بی فرما دی یہ بابا انہیاں کرنا میں توڑے نارمی سن کر رہی ہیں جی آج اممہ موجود ہوتی اممہ نہیں تو میں دجھے گھر توڑے نار کرنگا میں پانی شریعتی نماسیاں تے محافظ شریعتی بیٹی میں میں اپدہ شاہر تھی اجازت تو پڑا ہے کوئی مسئور قدم تہلیس تو بار میں چھک سکتی بابا میں آدمہ غیر مولمہ میں تیری بیٹی ہے میں مسئلے تسندی تے ضرورت نہیں جنے گلے ملر نکال ہو جائے کیا میں اپنے حاکم تھی پاباند نہیں مانی سج کے تیرے عرم دو مولا فرما دینا ہاں بیٹی تے فرمایا کسی بیڑی ایسا نہ ہوئی کہ حسین پکا پکا ٹرپا ہوئی کہ میرا شاہر میں روک روی بابا ایک میں تو اندس دیا جتن حسین دو روپی آیا جہاں میں نے کسی جان نہ نہ دیتا ایدروں ویر نکلے گا ایدروں میرا جنازہ دے گا کائنات تب پہلا نکال ہے جیدے میں شرط رکھی گئی کہ اگر یہ نکال ضرور ہوتا ہے لیکن میرے بیٹے اس شرط نہ نکال کرنا جدو میرا حسین کسی دم پر صفت جائے تو میری بیٹی نو روکنا نہیں حضرت ہے صدقے نوجوانوں حضرت عبدالدہ ابن عجفر تیار میں کہا چاچا جان تو اسی صرف میرے چاچا نہیں میرے امام بھی ہو امیر المومنین بھی ہو بھجت خدا بھی ہو اسی ولی المطلق بھی ہو میرے بانی فرما میں وعدہ کرنا جدو شبیر ٹھونگے او تو میں بی بی نو روکاں گا نہیں یقین کرو بی بی نے زندگی بھر اگر کوئی مسرط والا چہرہ بی بی تا نظر آئے دیکھ او دن نظر آئے جدو شعور نیا کھیا میں روکاں گا نہیں جدو حسین تونگیت بی بی زینب ناوری جان گے بس ایک گد کرن بھی دیر سی بی بی نے بہت اچھا محسوس کیتا کہ اس تو بعد بھی نکات ہو ایک واری بی بی شام دی نماز تو بعد مل دی سی فیر تحجید ویلے مل پہنے دی سی ویلوں فیر فجر ویلے مل پہنے دی سی ویلوں سرے ناشتت مل پہنے دی سی ویلوں میں انتوارے کے سوار کرنا تھا جیڑی ایک رات چھے چار واری رات مک دیاتا کر اے ویر تا چیرہ بی اندی سی اس دس محرم دی دیگر نوٹوریاں کے میں آگے گا گواہ آباد رو قریب آگے ہاں کہ میں تو رہا ہوگا ہوں بھی لنو بکھو کچھ لائتہ آنے دیو کچھ لائتہ تھوڑی پیر بات بند کرنا کچھ رہنے دیو کچھ رہنے دیو بس دس محرم سی دیگر دویلہ سی ویر زورجناتے سی بین کھلوٹی سی خیمے دیاں تلا پانو حضرت امام حسین جی آج جاندیاں بی بی نے ویکیا آج جاندیاں کنڈ ویکی جتے بارلی کنات پی وہ کڑی سی اتھے جا کے ویر نے پرٹ کے ہمشیر نووے کی واہ واہ اچھا سو محسوس کیتا جا اتھے جا کے ویر نے پرٹ کے ہمشیر نووے کیا حضرت امام حسین جی اکھ آئیں جہنجواندہ دفعان آگیا آج جنو آئی تھے آنسو پی گئے میں بی بی نے اشارہ کی تعبیر ذرا رکھ جا حضرت شبیہ اتھے رکھے فیضہ نوناڈ لائے کے بی 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 بارلی کناتے اندر آئے آج بہر کے فرمان دن صبح تو لائے کے ٹیگر ہو گئی ہے میں تیرے ناڈ ناشا کٹھیاں پہ کرانی ہیں میں پہو دے ہاؤسن ناڈ تیرے ناڈ پہ کرانی ہیں آم مستور ہم دی ہونم موک گئی ہم دی میں تیرے ناڈ ناشا کٹھیاں کرانی ہیں میں بہت بڑا ہاؤسنہ رکھنیاں پر ہون میں موک گئی ہم میرے مولا فرما دی اممہ دی جائی میں توڑن لگیاں پھر میں ناڈ میں بھی میں تیرے ناشا کٹھیاں کراندہ ہاؤسنہ رکھنیاں یہ رکھان تو ہون نہ موکیاں میں یہ تینیاں زیادہ پہنہ محسوس گئی ہم بی بی برما دی ایک میر بانی کری میں بڑا ہاؤسنہ رکھے ہی سارا دن ایک رام پر میں میر بانی کری میرے سامنے روندہ میں نکلی میں میرے دنوں کبھی روزنا نہ رکھا میں دریان کدھی کدھی آنسو درے کھانے میرے پردے سے بھی میں میرے پترہ موہاں بھی میں جا رہے ہیں شاہ میں گئی ہماری طرف میں وہی تصاقہ کر دوں ہوئی ہے تکیویں ہوئی ہے گری بانی چھاں تو اسی سکھ انوئی کہ جو آپ کے ہو میرے میرے یا تیرچ دن تسی پوز کر دوں تو اسی جکا محرم تو آن لگے ہو آن دے رہے ہو آن دے رہے ہو پھر آج صبح صبح نکل پیس ہو چی تو انہیں صاحب نے شفیح نکلی ہو پھر تو سام آدم دیتا ہے پھر آج کے ناڑ رہے ہو بولو رہے ہو اون فیر آگے ہو بولو بولو آگے ہو اون ایک منوں گل گل سو اون شامی گری باندی مجلس تو با میرا مجمع ایک واری دسے اون کتھے جاؤ گے جی بولو بجار خارل ہو گیا ہو ماتم کرنے آدھے سنچیر زنی ہو گئی یہ بچیا دا ناہے جناسے ہمیں یہ سنچیر زنی آسا دے رہے ہو اچھا دے رہے ہو نو جوان انہوں چھوڑی تک لے میرے مولا تینوں حضرت عباس نے زخمی پہلو دا واسدہ آگی تھا لوکا نیزے مارے شاہد انہوں شفائی کامل آتا تھا وہ دا خون دا نظرانہ قبول فرما اور اس آسدنوں شفائی کاملہ وراج آتا فرما میں کیا تم ساتھ زنجیر زنی کر لی نوحہ سن لے ہاں ماتم کر لے ہاں مولا آکے بیٹھے ہو پھر پینا دے گی مولا پھر آخر شام ہی غریبہ جی مہیندس ہو جائے گی اشرائی بہرانہ مک گئے ہیں یا زندہ سکر سکر جو میں انہوں فرمایا ہے کہ اگر زندہ رہے ہیں کہ اگلے سکر پھر اے اگرامتی ایسی آئے ہیں مولمنتسو اٹھ کے گتھے جاؤ گیا ہو گیا ہوگا گھر 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 آم میرا دل کرتا میں تو دیکھ کلے کر لے دیکھ گھڑ جاب چھاؤ آم جی رہا ہوس jogo ہو گیا ہے پیپی ذہنم گے دھر جائے گا جنگر قرحہ جو گیا جو گیا جنظنا دیا یوں ڈانٹے علو ازادہ لو پہلا لے کے گھر جاؤ کے موانا رہنگے گھر جانگے کتر جانگیہ جسرا دیا ندریا کتر جانگیہ مومن دیا بیٹیہ واہ میرے مولا واہ میرے مولا اچھے قائم دے گریہ آتا کی تا ہی اچھے قائم دے گریہ آتا کی تا ہی شامی گریبہ تا نفس پہ دے انتر نوازتے نگر روایت سنا کے نا جیدو شفیر جی ایک لائٹ رکھو جی ایک لائٹ رکھو ایک لائٹ لکھو میں وہیں دسنا شام کروں رہی میں وہیں دسنا ایک لائٹ بارو میں دسنا شام چھتے اے بس میں وہیں دسنا میں پٹنا چلنا ہوں خکا میرے زہرہ دیا تیلیا بی بی فرمایا بھوتا حافظ شفیر باہر نکل آچو باہر نکلے کہ حضرت زینب نے فرمایا فیزہ باہر کھڑو میں اندر کھڑو نہیں ہوں میں بس دی نہیں ہوں میں اندر کھڑو دی مطاستی جاتی ہے یہ کسے باہر نکی ہے یہ کمنٹ ہے اندر کھڑو دی تو باہر کھڑو کہ میں اندر تس دی رہو گی ہونے میرا ویر کھڑو دی حضرت فیزہ تسا شکل نے تا صد کہ جاتی ہے زیرہ پانچ چھئی بھی تیمی زیادہ فرما اندرین بی بی تیرا ویر تیرے کھڑو چال قدم دو رہو امہ ہونے فرمایا دس قدم دو رہو امہ ہونے بی بی تیرا ویر مہمنا بھن جا رہے ہیں امہ ہونے بی بی تیرا ویر بی سڑھ جا رہے ہیں امہ ہونے شام ہونے کی ہے بجے دینے جدو میں پہ پڑھنا باتی اک بارو خدا ویر سڑھ جا رہے ہیں کنٹرول نہیں ہوئے ہیں توڑی کو اک باتی بارو نا میں تسانگ شام کا دو رہ دی جدو ہوئے گی شام تو بجا دے نا چلو تروچو فرما فرمایا ہون تیرا ویر کی بیتے امہ ہونے فرمایا تیرے ویر دی نظر مہمنا تے محصرہ تے کلبیں لشکر تے امہ ہونے فرمایا بی بی تیرے ویر نے تلوار دے دستے دے ہاتھ رکھ لیا امہ ہونے فرمایا تیرے ویر نے ظرفکار نیام چھو گاہ کڑی امہ ہونے فرمایا سجیے موڑے تو اتے تلوار کی تیرے امہ ہونے فرمایا ہون فوجنا تیرا ویر مخاطبے نیڑے ہوئے بی بی تے آپ سوا جنہوں زہرہ کی تھی انہیں کن لیا او دو شبیر پہ ہمیں سانا اور تسا میرا کبر بھی محصرہ تے شبیر فرما دے تو مگہ سمجھنے والو آاو آو پیاسے کی جنگ دیکھو آو جنہیں ویر مارے جہو سے کلے ویر کی جنگ دیکھو جنہیں پھتر مارے جہو گئے پہ دیکھو شفیر نے ایک بٹا حملہ کیتا ہے زلکفت بارہ میر دورے اکر بناتا ہوں زلکفت یتیوارہ نار پوپے تے شام تے پس دلہ تے کوڑے تکرائے پورا میدان خالی ہو گیا جنہوں شفیر میدان خالی کر لیا تنوار نیام جنت کے واپس خیمیاں لائے لیں بی بی فیضہ نے فرمایا بی بی تیرا بیر خیمیاں واپس آ رہے ہے مہاں بی بیو جمع ہو جاؤ ایک واری فیر ہوئے کھلو آہ میرے بیر دی زیارت کر لو میرا نازیدہ بہمان فی آباد رو جنہے مجھے شفیر کوڑے تو اترے کتھلے آئے گے حیراب ہوگی بی بی آجمہ سارت جنہوں شفیر آئے گے بی بی آجمہ کر کے بی بی کھڑی حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اممہ دی جائی ساریاں بی بی آئی اکٹھیاں لیں فرما ہے اکٹھیاں لیں اسے لیں ملنا جے جی فرما ہے تیار ہو بی بی کنوں میرا بیر ملنا چاہتا دل کابو بھرو سامنے کھڑو کے شفیر فرما دے فاتمہ کبران محارفت ہے نا اس بی بی بھائے آکھ نہ لے جنب سکینہ دی مساہد صلی اللہ شاہدت دے بہنے بہن زرہ بڑی 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 میرے مورا دی پیٹھی نظر آئے مساہد کا جمعہ سامنے میرے مورا فرما دے نے فاتمہ کبران خدا دیکھ سامن تو اڈے شرمو آیا تو صدقے بی بی پنٹ کے حضرت دے سامنے جان دی بجائے بھپی دے پچھے چھوپ گئے بی بی فرما دی ہے کبران تیمو تیرہ بابا پیاس آتا ہے حضرت دے کبران فرما دے نے امام میں بابے دے سامنے کلیم نہیں گئے بابا جان میں قدیئے کی کرنے کی دیئے تیرے حیات بی بی سامنے کے فرما دی ہے بی بی نا علیہ کے بی پی نو آئی ہے حضرت امام مساہد فرما دے نے میری بیٹی میرے قریبا جتو حضرت ایس واسطہ میں بطی بلوائی سی ذرہ میں کوئی خواڑا ماں وہ منظر میرے مولا نے بیٹی نو قریب بلائے جتو سمر جا کے بیٹی کھلوتی ہے پردہ دار بیٹی ہے حیات اپیکر بیٹی میرے مولا نے ایتھو چادر پھاڑے کے نا بیٹی دیتو تھوڑی جیتھتے کھتے اگے ایتھے سینا اکھا تو اٹھتے تھوڑی جیتھتے کھانے اٹھتے کھتے میرے یہ بیٹیاں تھا چادر تھلے کر کے میرے مولا نے اپنے امام ناوی کے کپڑا پھاڑے وہ کپڑا پھاڑ کے میرے مولا نے وہ چادر دے گتے رکھ کے پیشلے فاسے دو گنڈا دیتی ہیں تیب اپنی بیٹی کی چادر سیر ناوی پھاڑ دیتی بیٹی کا سار ایتھے آ لگا تیب فرما دیئے بابا جان تُساں گے دلکتی زندگی جی میری چادر میرے سیر ناوی نہیں بڑھتی آج تُساں میری چادر میرے سیر ناوی کیوں بڑھتی دل کابو کرو شپیر فرما دیلے بیٹی جیتو مرد دھوڑ دینے انہتے امامیں دکھتے ہیں باہ ڈھا کریب ہو جیتو مرد دھوڑ دینے مرد دھوڑ انتے سرکی انہتے امامیں دکھتے ہیں کہ جیتو اور ت��ڑوں انہتے سرک تو چادرہ سرک جارتی ہے بی بی رو کے فرما دیا ہے میرے مظنم بابا سانویز میدان جی دھاؤنہ ریپیر ہاں جملہ سننا جناب رانت امام مساہد سے چلے گا بی بی برماندیہ میں نپا پہتا جملہ او دو یاد آیا جی دو شیفر صاحبی علیہ میں آدھے اندر آگے سو بندہ نیزہ لے گے اندر کا کھلویا لوٹو تبرو کہا دے علیہ و بطور کو قیدی بنا کر لے چلو آلے رسول کو بی بی برماندیہ جی دو ایک نیزے والا میری طرف پدیا بھوڑا اکھا جملہ پہ پڑنا بی بی برماندیہ میں دھوڑ پئی بی بی برماندیہ میں دھوڑ پئی اویا جت پر دے میزے دی وجہ تو آئے سنجیر مار نارے نوجوانوں میرے لوے کھو بی بی برماندیہ میں چار پنچ قدم تے گئی سا یا دو ستالے میں میں نوائی تھے لے یا مار اس میزے نار میری چادر بھولا دو گئی میں اپنا چہرہ چھپان واسدے زمین تے ری تے جپنا مو رکھے ری تے جمو رکھے اور بی بی برماندیہ ایک ہاتھ ایس پسے دوسرا ہاتھ ایس پسے میں ری تے جمو رکھا لیا تاکہ میں نو کوئی ظالم نہ رکھے ساتے چادر کوئی نہیں بی بی فرماندیہ جدو میں اس حالتے چھوئی ہا او دو دن ہیسی ہے او دن بولو بولو میں او دو دن بھون لگی تے شام بی بی برماندیہ جدو میں او دو دن ہیسی بی بی برماندیہ میں نو اتھے شام ہو گئی ہائے ہائے میں نو اتھے جدو میں شام ہوئی ہے کسے نے میرا مونڈا حالایا اگر کھولتا نہ تو میری جان نکل جاندی حالاتا سے سر میں پچانیا تو میری پوپی زی میری پوپی پیاندی زی اٹھ پو سجاد بچ گئے ہاں ہاں قریب ہو یا اوٹھ پو سجاد بچ گئے آوازوں لیے کھولپی میں نو اٹھندا حکم نہ دیا جی فرمادنے بیٹے کیوں فرمایا اممہ میرے سر تو کوئی چادر رہ گیا ہے جنابے سجدہ نے فرمایا اوٹھ کے ویڑھ نہ تیری چادر ہے آنا میری چادر ہے تریج عمرین سارے جنابے کبرا فرمادنے میں اوٹھ کے ویڑھیا نہ میری چادر سی نہ میری پوپی دی چادر سی دو چیز آباد میں بیکھی کرتے لیا فرمایا میرے باپے دزار میرے سران دے نظر آیا میرے ویرانیا نائشہ میدان جے نظر آیا میں فکر ہوا کیا اممہ میں تیرے گارج باوہ پا کے رووا گارج باوہ پا کے رووا حضرت زینب نے فرمایا بیٹی میں تیرا قدیح کار نہ کر دی منظر زینب چلیا میں تیرے گارج باوہ پا کے رووا بی بی فرمایا بیٹی میں کدینا موڑ دی میں ہوں سیندی اور آگ دی کدینا موڑا تیکھتے گلو کے روڑا ہے فرمایا گارج باوہ کیوں نہ پاوا waarو بی بی برما دی میں نوو اٹھردا لائی میں بڑئے اوکھیا با لا وا واچھا میں نوو اٹھرکے آتھر دلائی میں بڑے اوکھیا پا روی بی بی برمادی شام دی تھوڑے تھوڑے اکھے رہے اچھے جیتو میں خان فپی دی گر دن غال نہ ہوئے کی یہ Shakee ڈوڈا رنگ سیاں ہو چکا سی اور سیاں پوشو رنگ سیاں ہو چکا سی میں گیا اممہ توکا ہنو اٹھیکی ہویا ہے پس ہو لگیجے شام پوچھا لو بھائی پتیاں بی پی پاک نے فرمایا شام دے نیڑے سجاد نمارے میں آگایا سا میں کدھی سجے ہو جاتی سا کدھی میں کھپے ہو جاتی سا میں نمارے ہی چومے دیا نمازی سا میں نمارے ہی پراندیا وطاریا ہم نمارے ہی نماز دیا نمازی سا عزیدوں تر بنائے جشام آگئی ہار بی پی اپنے اپنے مگدول کا سار چولیے چنک کے روڑا چاں دیجی کوئی آن دیجی میرا تیرا سالا کوئی آن دیجی میرا اٹھارا سالا ایک کلی بی پی روڑا دی آن دیجی میرا نب گئی میں جیڑے قریب ہو ایسی شام کے بیچے ایک بی پی دی آواز آئی ہائے میری قسمت رات ہو گئی جی شام ہو گئی جی اندھیرہ ہو گئی آگئے ایک بی پی دی آواز آئی ہائے میری قسمت بی پی زینب انہوں پیرا پھوڑ گیا تڑوار زمین تلک کے کالج با مپا کے فرما دیئے رکیہ دا بینی دی بی فرمایا تیوی مرشزادی فرمایا میرے قلج با مپا فرمایا شام ہوں دے تسی اپراہ رو قلج با مپا نہیں سو پار دیندے فرمایا میرے ہر زخم تو زیادہ میرے کلی جیتے زخمیں تیلیاں ترکانے پہلے تیرے شاہر شہید ہویا پھر تیرے دو پتر پھر تیرے دو پتر پھر تیرے دو پتر چھانا پترانو دے بیٹھی گئے سجدے باپنا کورے سا او یاد آ رہی شام گریبا جڑے گوڑیاں دیا سمتھ لیا ہے او یاد آ رہی نہیں فرمایا جڑے گواج گہرے او یاد آ رہی آؤ تو گے دھرے دن دی مینتی دعا میں جڑا دے سجدہ آگے تھرہ آواز ہندی اکتا سے چھے پتر نی ایک شاہری سارسی جادری مربت دینی آئیا دیکھے ہوا نہیں میں کوئی دی یاد نہیں آریا ای نوہ دینی گریبا دی شاہ ای نوہ دینی مسکین آتی شاہ ای نوہ دینی روئے آتی شاہ جنابہ روکایاں نے خرمیاں میں نے تسا میں تیرے بیر دے خوندی میں نے چھے پھتر پھرگانی میں نے تین نہیں مجھے رہا دھو گئی میری آت کا میرے کوئی کوئی سکتے لما رہا دھو گئی میری آت کا میرے کوئی کوئی نہیں ایس رہا دیا تیرے ریج آگے آگے خیزہ پچھے پچھے دریا موسیز آدیاں پانچ چھے دس قدم سے گھا کے حضرت کے فیضہ ایک ریج کا تیرہ بھائی شاہ جو ہم گئی ہے این نوہ دینی شاہ میں گریبا ریج کا تیرے میں نے ہاں تھکا پچھا ہاتھ تھکایا کہاں لگی پی پی آجاؤ آت کا میرے گئی ہے آت کا میرے گئی ہے لیکن بھائی پی چھوٹا کر کے ہوں سوٹے نے ذرا سوٹے رہا سوٹے نے ذرا سوٹے رہا جب دورے آکے بیٹھنیاں ساڑنا آنیدیاں بیٹھنیاں تے حضرت کے رکی آنے موں تو رہے تھاک آئی ہوئے تے ایک دے اندھیرے بیچے ایک دے اندھیرے بیچے چیز کو گاؤرناڑ دیکھنا پہنے جب گاؤرناڑ بھائی پی رکی آبی کیا فرمایا اماں تو آن دی ساں سوٹی ہے فرمایا بی پی میرے یہاں اکھاں ہی کامزور میں میں ضائفہ تراد ہوئی ہے میں نے تو لگتا سی بی پی سوٹی ہے تو سال کی بیکھے ہیں جب گاؤ اکھاں بی پی فرمایا اماں میں چھوٹے نہیں کہہ رہی تم سچی ہے تو جو بیکھے ہے ٹھیک بیکھے پھر فرمایا تم میری دیدیاں پالا اکھاں رکھیوں نے کونیاں نے عصومہ دے نشان میں ہی بیٹھ ہاں میری یہ جی دنیا تو گئی ہے جی میں کاس ہم شہید ہوئے شاہ میں گری بائی جم میں نو نہیں بتا کتھو پاڑی آیا بائی نوجوانوں میں نو کی بتاؤں میں کتھو پاڑی آیا پاڑی آیا ضرور ہے لیکن میں پٹ گیا کھا عدبر تو با پاڑی آیا آسگار تو با پاڑی آیا عباس تو با جی میں پاڑی آیا بی بی نے کولا پاڑی دا پاڑیا خرمیا اینا اینا شگینہ شگینہ کی تھوے خرمیا اممہ آپی میں نو کیوں پی آنے عوالوں کی ایک جدو کوئی سوگاہت آئے بائی نیسونیاں آنے محمد واسد پاڑی نیسوگاہت ہو گیا سوگاہت آوے پہلے پچیاں کو ڈٹھی جاں دیئے ہاں خرمیا لیا اممہ جیڑے میرا شگینہ کی ہاتھ دے پاڑی آیا ایک مرکبہ بی بی مکتہ نلتو رو پاڑی آوالوں کی سکینہ کتھے جلیے خرمیا خودتے آنکھیں آجے جیڑی شاہ آوے پہلے چھوٹے نو دے دیئے میرا تو میرا بی نیسونیاں سوٹا ہے آئے میرا بیاس آویر آئے ہاں آنکھری جمعہ سنو کتھے جا رہے ہو بولو بولو کتھے جا رہے ہو تھار جا رہے ہو دنیا دنو لے کے تھار پہنچ جاؤ شامہ گریب آجے مکمل بہی جیڑو پیڑا دنو لے کے تھار پہنچو گے ایک واری کرپنا آنکھوں کرنا اے آواز دے گئے دنیا گرھر کتھے بیٹھیاں یا گاں گہ لگا گریہ گیرے ہیں نیرے میں جا بہتیاں محمد یا تھیاں اے حضرت دے36 عرمت پہرہ اب آج نیعد موش مہا آخب چاہ ہے یان پر اللہ اللہ حوالی